بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلہ چیننے کے بعد عمران خان صاحب کا جیل سے بڑا واضح پیغام آ گیا ہے خیال تو یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب اب ٹوٹ جائیں گے اور یہ اتنا بڑا حملہ کیا گیا ہے کہ جس کے لیے انہوں نے ستائیس سال جد و جہد کی تھی اتنے عرصے سے انہوں نے ایک جماعت بنائی پھر شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھیں کہ بلے کا نشان جس طرح ان کے ساتھ چلتا رہا مشہور ہوا پھر وہ کرکٹ سے آئے سیاست میں تو ان کے ساتھ چل رہا تھا تو اتنا بڑا دھچکا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاس جماعت کو نہیں لگا یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی جماعت سے الیکشن سے این پہلے اس کا انتخابی نشان چھین لیا جائے لیکن کام الٹا ہوا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کتنی خطرناک چیز ہے یہ تو اب بچ نہیں سکتے ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب آپ سوچیں کہ خیال یہ تھا کہ اب یہ ٹوٹ جائے گا اور اب جناب ہماری باتیں ماننے لگ جائے گا وہ نہیں ہوا اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے والے سے وہ بھی سنیے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے اور قرآن پاپ کی کون سی آیت پڑھنے کا کہہ دیا ہے کہ قاضی صاحب تک یہ پہنچا دو کہ یہ آیت پڑھیں قرآن پاپ کی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سناوں گا اس کے ساتھ جناب ہوا آج یہ کہ سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے سپریم کورٹ میں لیول پلنگ فیلڈ کیس کا سب کی نظریں اب اس پر تھیں کہ تحریک انصاف کیا کرے گی تحریک انصاف کیا کرے گی اب جب ان سے بلے کا نشانی چھین لیا گیا ہے تو یہ درخواست پہلے آئی ہوئی تھی کہ جی الیکشن کمیشن ہمیں دے نہیں رہا لیول پلنگ فیلڈ وہاں گئے لدھیر خوصہ صاحب انہوں نے کھری کھری زنا دی چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو حال یہ ہوا کہ اس دفعہ جناب قاضی فائصہ صاحب جو سب سے زیادہ کریڈٹ لیتے تھے اس چیز کا کہ ہم نے دیکھیں براہ راست دکھانا شروع کر دیا ہے نشریات کو ابھی خطاب میں بھی کہتے تھے کہ دیکھیں اب دنیا کو پتا لگ رہا ہو کہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو بھی نظر آئے کہ سپریم کورٹ میں کس طرح سے بات ہو رہی ہوتی ہے انہوں نے وہ لائی فیڈ ہی بند کر دی حد تو یہ ہے کہ لائی فیڈ تو بند کی کہ عام آدمی براہ راست نہ دیکھ سکے ریپورٹرز بھی نہیں جا سکے اور بہت سی باتیں یا بہت سی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی ریپورٹرز نے خود شیئر کی ہیں کہ پولیس روک رہی ہے ان کو یہ بھی سپریم کورٹ میں نہیں ہوا کہ ریپورٹرز جو روزانہ جن کا کام یہ ہے جا کر سپریم کورٹ جائیں وہاں پر دیکھیں کیا ہوا اور آ کر بتائیں ان کو نہیں جانے دیا گیا تو لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے ہم سے تو فیلڈ ہی لے لی گئی ہے تو مجھے یہ اب کہا گیا ہے کہ ہم یہ اپنی درخواست ہی واپس لے لیں ہمیں آپ سے کوئی خیر کی توقع نہیں کوئی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ آپ نے کیا دینی ہے آپ نے تو خود چھین لی پوری فیلڈ ہی چھین لی آپ نے تو بلے گا نشان چھین لیا ہم نے آپ سے کیا درخواست کرنی تھی کہ ہم سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم وہاں کاغذات نامزدگی چھینے جاتے تھے یہاں تو آپ کی عدالت نے ہم سے نشان ہی چھین لیا تو باقی کیا بچتا ہے پھر قائد صاحب نے کہا اچھا جی پھر دسخان نمٹا دی آپ نے اس کو دیکھنا ہے نہیں دیکھنا جب ترخواست واپس لے لی تو ختم مصطبت حلائلی صاحبہ کو اب خیال آیا جج صاحبہ کو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ آپ کو ایک ہی جماعت نظر آتی ہے آپ ایک ہی جماعت کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب باتیں انہوں نے کی لیکن سب سے بڑی خبر سب سے بڑی ہائلائٹ جو ہے نا جی وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور انہوں نے یہ کہا ہے مشورہ دیا کہ جی یہ جسٹس قاضی فائیسل صاحب کو جا کر بتائیں کہ قرآن پاک کی جو سورہ المائدہ ہے اس میں آیت نمبر آٹھ اس کو پڑھیں جناب اور یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی جس کا عمران خان نے پیغام دیا کہ یہ پڑھاؤ جا کر جسٹس قاضی فائیسل صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان کو عوض باللہ بن شیطانہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو انصاف کرو کہ یہی بات تقوی کے زیادہ نزدیک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو اب آپ یہ دیکھیں اس میں جو مفہوم ہے وہ یہ کہ جناب کسی کی نفرت کسی کی دشمنی کسی کے مخالف ہونا آپ کو انصاف سے دور نہ کر دیں اگر کوئی آپ کو مخالف بھی ہے تو یہ نہ ہو کہ تم اس سے اتنی نفرت کرو کہ انصاف ہی نہ کر پاؤ تو انصاف پر ہو اللہ کو یہ پسند ہے تو قاضی فائزہ صاحب کو پیغام دے رہے ہیں مران خان صاحب وہاں پر قرآن پاک کا مطالعہ مسلسل کرتے ہیں ان کی بہنیں بھی بتاتی ہیں وہ قرآن بھی بتاتے ہیں اور حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی پھر اس کے بعد جب بھی ان کی کوشش ہوتی کہتے ہیں یہ آیت ان کو ضرور بتانا ان کو تو بات کرنے نہیں دی جاتی جو وہاں پر کوئی مل جائے اس کو بتاتے ہیں کہ آج میں نے قرآن مجید سے یہ چیز نہیں سکھیا یہ چیز سکھایا یہ پتا لگا ہے تو اس میں انہوں نے اب جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے لیے بھی پیغام بھیج دیا جنہوں نے ان سے بننا چین دیا پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ اس طرح کا فیصلہ آیا ہے تو اب کہ جناب آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف بھیج دیا تا ریفرنس تو آپ یہ پھر انصاف سے ہٹ رہے ہیں ہمارے خلاف فیصلہ دے کر یہ نہ کام کریں اسی طرح جو چیزیں ہائلائٹ ہو رہی ہیں ان میں جناب عمران خان صاحب نے کہا افسوس ہوا کہ سپریم کورٹ بھی لندن ایگریمنٹ کے تحت چل رہی ہے اب وہ یہ بتاتے ہیں لندن ایگریمنٹ تھا کہ جی طریقہ انصاف نہیں ہوگی بلہ نہیں ہوگا عمران خان جیل میں ہوگا اس کو نہ ہل کیا جائے گا نواز سی کو ہل کیا جائے گا ان کی پوری سہولت کاری کی جائے گی ان کو گورنمنٹ میں لائے جائے گا یہ سب باتیں تو اس میں جناب سپریم کورٹ بھی شامل ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب شامد قریشی نے کہا ہے سائفر کیس ٹرائل لائیو ہونا چاہیے پتا چلے وفادار کون ہے اور بے وفائی کس نے کی بھئی اتنا بڑا الزام ہے کہ انہوں نے قومی وقار کو یا انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا تو بلکل بہر آز دکھانا چاہیے پتا چلے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت کا جنازہ نکل چکا بلے کے کیس کی سماعت کے لیے پانچ رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے جنازہ نکل چکا بلے کے کیس کی سماعت کے لیے پانچ رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا اڈیالہ جیل اولپنڈی میں میڈیا سے غیر عسمی گفتگو کرتے ہیں عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس سورہ المائدہ کی آٹھویں آیت پڑھنے جس میں ہے کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کرسکو انہوں نے کہا سب کچھ لندن پلان کے تحیت ہو رہا ہے میرا جیل میں ہونا پی ٹی آئی کا خاتمہ نواز شیف کے کیس معاف ہونا لندن پلان کا حصہ ہے عمران خان نے کہا کہ سب کچھ یہ بتانے کے لیے ہرا ہے کہ وہ قانون سے بالتر ہیں توشہ خانہ ریکارڈ پر ہے کہ نواز شیف نے چھے لاکھ میں مرسلیز لی مریم نواز نے بیلی ایم ڈیمیلیو گاڑی لی ان کے سارے کیسز بند ہیں ہمارا ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے مجھے ڈانلڈو اور جنرل باجبہ کو ایکسپوز کرنے کی سزا دی جا رہی ہے افسوس ہوا کہ سپریم کورٹ بھی لندن پلانٹ کے تحت چل رہی ہے نہیں سکتی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی سابق وزاز نے کہا کہ پیش گوئی کر رہا ہوں کہ ان کو بہت بڑا دھچکہ لگنے والا ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے نہیں دی جاری انہیں لوگوں کا غصہ آٹھ فروری کو نظر آئے گا انہوں نے سوال کیا کہ کیا کبھی انہوں نے کسی اور پارٹی کے ساتھ وہ کیا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے پارٹی اس وزہ سے کراش نہیں ہوئی کیونکہ عوام ساتھ کھڑی ہے یعنی کرش نہیں ہو رہی پارٹی کوئی لوگ ساتھ کڑے ہیں ورنہ تو سب کچھ کر دیا گیا یہ عوام کو بھیڑ بکرییاں سمجھتے ہیں پاکستانی قوم انسان ہے بھیڑ بکری نہیں یہ جو ہمارے لوٹے تھے آپ ان کا آٹھ فروری کو حال دیکھنا وہ لوٹے کیا تھے وہ تو دستبردار ہوتے چلے گئے ہیں لوٹے تو دستبردار ہوتے ہیں جو پارٹی چھوڑ کر گئے وہ الیکشن ہی نہیں لڑ دے عثمان بزدار بھی وہ آمیر کے انہی بھی آپ ان کا لوٹوں کا آٹھ فروری کو دیکھنا پی ٹی آئی کے آٹھ سو پچاس ٹکٹ تھے مشاورت کے لیے ریجسٹر بھی جیل نہیں آنے دیا گیا انہوں نے کہا کہ بلاول کے ساتھ انتخابی اطاعت نہیں ہو سکتا نواز شیف نے جاندار امپائر کے بغیر کبھی میچ نہیں کیلے نواز شیف نے ابھی بھی دو امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں عمران خان نے کہا کہ ایک امپائر نے نو بال دے دی دوسرے امپائر کا نام آپ نہیں چلا سکتے یہ جناب انہوں نے سب کو ہی ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے جسس قاضی فائصہ صاحب کو بھی بارے بتا دیا کہ وہ بھی لندن پلان میں شامل ہو گئے ساری باتیں انہوں نے کر دی ہیں اور کمال یہ ہے کہ وہاں پر جیم میں ہوتے ہو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی سے بھی نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اچھا پیپلز پارٹی سے رہنگ مشہ اس لیے رکھ رہی ہے کہ کل کو جناب اگر طریقہ انصاف اتنی کراش ہو جاتی ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آئے گی تو صحیح تو اگر یہ کسی طرح کنٹرول بھی ہو گئی کچھ اتنی لے گئی سیٹیں تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ملا کر حکومت ملا رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا نہیں عمران خان یہ آپ جیل جا کر نہیں پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے حکومت اس طرح کی کوئی لولی لنگڑی ملی تو میں نہیں لوں گا پانچ سال جناب اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا چونکہ جو ریفارمز یا جو سوچ یہ جو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے جو لوگوں کے لئے کام کرنا ہے وہ اس طرح کی حکومت میں نہیں ہو سکتا کہ آج فلانس آتا ہے فلانس آتا ہے وہ گیا جی یہ ہوا جس طرح کی نباز شیف صاحب حکومت چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں چاہے مجھے انتظار کرنا پڑے پانچ سال جناب حکومت سے باہر رہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جناب اتنی اکثریت کے ساتھ آنا ہے کہ ہم بلیک ملنا ہو سکے ہم جو لوگوں کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ